اپنے حساب سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ وغیرہ یہ مووویبل ہے اوپر نیچے کر لیں آپ اس کو ایڈیٹنگ کے کام کے لیے بیسٹ ہے ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں بیسٹ مونیٹر ہے ڈبل ڈبل تین سکرینیں رکھنے سے بہتر ہے ایک کو باری بڑا رکھ لو اسلام علیکم تو موسٹ ویڈیو کے باصل بھی اپنا آفیس ٹور کروا دے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو آفیس ٹور کروانے والا ہوں اور بھائی پندرہ لاکھ روپے کا میرا یہ آفیس ٹور ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں بھر بھر کے موٹیویشن بھی اور بہت ساری بہت ساری لرنگ ہے تو بھائی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ سیٹ اپ ٹور کونس ہے آج ہے جی میں آپ کو سب سے پہل اپنا فرسٹ جو سٹوڈیو ٹور ہے وہ کرواتا ہوں تو جی میرا جو سب سے پہلا آفیس ٹور ہے نا یہ دنیا کا دنیا کا مہنگا ترین آفیس ٹاپ نا بتاتا ہوں کیسے آئیے جی دکھائیے ذرا یہ ہمارا سٹوڈیو تو جی جو لوگ مجھے بہت پہلے سے فولو کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں جو ہے نا پہلے چھاتے پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتا تھا تو یہ تھا میرا پہلے سٹ اپ یہیں پہ ٹیبل ہوتا تھا اس کے اوپر ایک ادار ٹرائپوڈ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر میں اپنا موبائل اٹائش کرتا تھا ویڈیوز بنانا سٹارٹ کرتا تھا میں آپ کو بتا دے تو کچھ اس طرح سے میں یہاں پہ بیٹھتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی ویڈیوز کو کچھ اس طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا سو یار بہت زیادہ خوش ہو دوبارہ ہے اس جگہ بیٹھ کے مجھے بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے اپنا پرانا وقت یاد آ رہا ہے ہم میں آپ لوگوں کو اپنے گیجٹ دکھا دیتا ہو کہ میں آخر شوٹ کرتا کن کن چیزوں سے تھا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا جو کیمرہ ہوتا تھا کیمرہ ہوتا تھا یہ موبائل یہ موبائل ہے کافی خاصتہ حالت ہوگی یہ ظاہر ہے بہت پران ہے اس سے میں اس کے فرنٹ کیمرہ سے یہاں پہ رکھے میں ویڈیو شوٹ کرتا تھا اور جو میرا لیپ ٹوپ ہوتا تھا اس وقت تھا یہ بھلا یہ تھا ہمارا لیپ ٹوپ اور اسی سے میں نے فریلانسنگ بھی شروع کی تھی اپنی جوب کے ساتھ ساتھ اور اس کو کافی دیر تک میں نے یوز بھی کیا اور اس کی حالت آپ دیکھ لئے ٹیپا شپل آگے پہنے جوڑے آیا ابھی تک ویسے ہی رکھا ہوگا میں نے اس کو میں نے کچھ اس کا چین نہیں کیا اور اس سے کافی دیر میں نے کام کیا لیکن یا ایڈیٹنگ میں بھائی ایک ویڈیو رینڈر کرنے لگتا تھا بیسک سوفٹر میں بھی چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے تھے سات آر منٹ کی ویڈیو کا رینڈر کرنے میں تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لے کتنی کچھ تگڑی مشین ہوگی دوسرا میرا جو کیمرہ تھا ج موبائل جائے رہے میرے پاس چار پیسے آیا تو اس کو میں نے موبائل میں اس لئے انویس کیا کہ یار ایک تو ڈیوائیس تھوڑی اچھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میرا کیمرہ بھی جو ہے وہ تھوڑا اچھا ہو جائے گا انفورشنیٹلی ایک ایکسیڈنٹ میں بھائی یہ ٹوٹ گیا اللہ کا شکر ہمیں بچ گیا تھا بھائی یہ نہیں بچا یہ ٹوٹ گیا تھا اس کو میں نے سنبھال لیئے اس کے اب سکرین کی حالت دیکھ لیں اور اسی کے ساتھ میں نے اپنا یہ لیپ ٹوپ جب چینج جاتا تھا اس کے بعد میں شیٹ ہوں کہی اس موبائل فون کے اوپر یہ ابھی بھی میاں میرا سیکنڈری موبائل فون اور اس کے بھی میں فرنٹ کیمرہ سے اور کچھ ویڈیوز میں نے اس کے بیک کیمرہ سے رکھوڈ کی زیادہ تر میرے یوٹیوب چینل پر آپ جو ویڈیوز دیکھیں گے ویڈیوز اس موبائل فون پہ اور اس کے بعد اس فون پر میں نے کافی ویڈیوز شوٹ کی اس موبائل کے پر مطلب یہ جتنے بھی یہ موبائل دیکھ رہے ہیں اگر میرے چینل پر اب تک کچھ گیارہ بار بارہ سو ویڈیوز میں سے آٹھ سو نو سو ویڈیوز انہی ان ڈیوائس کے اوپر ہے باقی جو ابھی میں کرنٹ یوز کر رہا ہوں آئی فون تھرٹین پروم ایکس ابھی بھی میرے پاس کیمرہ نہیں ہے پروفیشنل کیمرہ نہیں ہے میں موبائل فون سے ہی کر رہا ہوں الحمدللہ سبسکرائبز بھی موبائل فون سے ہی ریکارڈ کر کے ہم نے ہٹ کی ہے یہاں پر میرا آتا ہے جی دیوائس یہ میرا لیپ ٹوپ یہ کافی اچھی مشین میں نبائی کی تھی اس کے اوپر اچھے خاص ایڈیٹنگ سوکر بڑے آرام سے چل جاتے تھے اس کے ساتھ میں نے ایک پیسی بھی رکھا ہوا تھا اس کے بھی میں کلپس یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے بتیوں شتیوں زیادہ لگوائی تھی اس کے اندر ہم نے تو وہ میرا ایک گیمنگ پیسی تھا جس کے اوپر میں ایڈیٹنگ کرتا تھا وہ ابھی کسی اور روم میں کسی اور گھر میں پڑا ہوا ہے اس وجہ سے وہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا پایا لیکن وہ بھی میرے پاس ابھی بھی آویلیبل ہے اچھا یہ ہمارا پہلا سیٹ اپ تھا ابھی مین سیٹ اپ کی طرف چلتے جو ایکشل میں پندرہ لاکھ پلس کا سیٹ اپ ہے یہ پہلے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں نے آخر سٹارٹ کہاں سے لیا تھا آپ کو شروع سے وہاں پہ جا کے دکھا دیا تھا وہاں پہ آپ کو شاید شش کے نظر آتے اور چیزیں نظر آئیں گی تو آپ کہیں گے یار میرے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوں گی تب ہی میں کام سٹارٹ کر سکوں گا ادر وائز میں نہیں کر سکوں گا تو یہ پہلے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں اس انوائرمنٹ میں میں شوٹ کرتا تھا یہ باہر آپ شور سن رہے ہیں کبھی کسی کا ککڑ شروع کبھی یہ تھے کہاں کہاں کا شروع کرتے ہیں سارے کام ہوتے تھے تو ہر چیز ہونے کے باوجود بھی میں نے یہ سب ڈسٹرکشنز کو سائیڈ پہ رکھا اور میں نے کام کیا یہ ساتھ ہی گھر رہے ہیں ملے میں رہتے ہیں تو گھر بار بھی ہیں لوگ ہستے بھی تھے سب کام ہوتے تھے لیکن پھر بھی کام پہ فوکس کیا ہے اور اللہ کا شکر آج وہ آ کے پوچھ رہے ہوتے کہ ساتھے منڈے نوی سکھا دے تو بس یہاں سے آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو خیر اب چلتے ہم اپنے مین سیٹ اپ کی طرف جہاں جہاں پر ہم نے اب بھی کرنٹ لی ہم جہاں پر ویڈیوز شیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا کرنٹ آفیس اس کو میں آلماس دو سے تین بار اپگریٹ کر چکا ہوں آپ نے میری کچھ پرانے ویڈیوز میں ہی اس کو دیکھا ہوگا لیکن اب کافی زیادہ اپڈیٹڈ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا کرنٹ سٹوڈیو جہاں پر میں ویڈیوز ریکوڈ کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ورکنگ ٹیبل دکھا دیتا ہوں جہاں پر میں ویڈیوز ریکوڈ کرتا ہوں یہ ٹیبل کئی بار چینج ہو چکی ہے اب جو فائنل ٹیبل ہے یہ بسیکلی تھوڑی چشکوں والی ہیں اس میں تھوڑی بٹیاں شتیاں لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو اپنے حساب سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ وغیرہ یہ مووویبل ہے اوپر نیچے کر لیں آپ اس کو اپنے حساب سے اسے ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیبل لینے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی میری کمر میں درد بہت زیادہ شدید ہو چکی تھی اور بیٹھ کے کام کرنا بہت مشکل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس ٹیبل کو بائے کیے یہ تقریبہ مجھے تک ستر اسیزار روپے کی پڑھی ہوگی مجھے بھی تک پرائزز کسی کے ایجیسٹ یاد نہیں ہے ستر اسیزار روپے کی اگر آپ بھی میری طرح فیلانسنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ ٹیبل پہ بیٹھنے والا کام ہے تو بھائی آپ یہ اس طرح کے گیجزز میں ضرور انویسٹ کیجئے گا اس کے ساتھ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں یہ ہمارا وائلس چارجر ہے موبائل اور دیوائسز کو چارج کرنے کے لیے یہ میرا جی لوجی ٹیک ایم ایکس ماسٹر تھری بھائی کافی بہترین ہے اگر آپ ایڈیٹنگ میں ہیں ایڈیٹنگ یا ڈیزائننگ میں ہے تو بھائی اس کے اندر بڑے سارے بٹن ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں جو وائلس میرا کی پیڈ ہے اور مائک جسے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں دائٹ از روڈ مجھ اس کا موڈل نہیں پتا روڈ مینی آئی گیس یا کیا ہے لیکن اچھا مائک رو فون ہے اور ساتھ ہی اس کے کچھ سنیک ٹائپ کا اس کا مائک سٹرینڈ ہے یہ مجھے کافی اچھا لگتا اور کافی یوسفول ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے اصاف جس کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں یہ میرا منیٹر ہے تقریباً ڈیر پوائنٹ ہو کے قریب یہ پڑا ہوگا میں نے جب لیا تھا تو کافی اچھا ہے اگین ایڈیٹنگ کے کام کے لیے بیسٹ ہے ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں بیسٹ منیٹر ہے ڈبل ڈبل تین سکرینیں رکھنے سے بہتر ہے ایک کو باری بڑا رکھ لو نیکس ہے جی میری اس وقت یہ کرنٹ مشین جو میں یوز کر رہا ہوں ایم ون پرو ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل ہے یہ اور بہترین ڈیوائز ہے ماشاء اللہ اس کی سپیڈ اور حج لحاظ سے مجھے بہت پسند ہے اور دیکھیں جی یہ پیچھے آپ دیکھیں اگر یہاں پر یہ سپلائی رکھی ہوئی ہے یہ سپلائی سپلائی تقریب بنائی گیا سے ایک لاک پلس کی قریب مجھے پڑی تھی اور اس سے ہم ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں کنیکٹ کر جاتے ہیں پھر ایک وائر سے یہ ہمارے میک سے کنیکٹ ہو جاتی ہے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ایک وائر اتاری ساری چیزیں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں اور میں اس کو لے کے اپنے آفیس کو بیگ میں ڈال کے کہیں بھی جا سکتا ہوں اور دن اسی کو کنیکٹ کروں گا یہ مونیٹر ہے اگر مجھے کوئی سپیکر کنیکٹ کرنے ہیں کوئی یو ایس پی یہاں پر لگی ہوئی ہے کوئی چارجنگ کیبل لگی ہیں تو وہ سب چیزیں اس کے ساتھ مجھے اس کو بار بار نکالنا کرنا نہیں پڑتا تو کافی بیسے اس کے بعد یہ میرا آئی پیڈ ہے اس کو نورملی میں برینسٹرومنگ وغیرہ کے لئے یوز کرتا ہوں اور آج کل ویڈیوز میں بھی یوز کرتا ہوں آپ لوگوں کو اگر کچھ سکرین پر کچھ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی کی سکرین شیئر کر رہتا ہوں یہ ہمارا ایک آورڈ ہے جو میں پیونیر کی طرف سے ملا تھا یوٹیوبر آف دی ایئر ان ایڈکیشنل فیلد الحمدللہ اس کے ساتھ یہ میری ایک چھوٹی سی سٹیڈی ٹیبل ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میری آورڈز بگرہ دکھ جائیں گے نیچے یہاں پر بک شیلف ہے یہ بکس پڑھی ہیں جو میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر سٹیشنہ دی یہ بھی ایک ڈیوائس لی تھی ملٹی ٹاسکنگ کے لیے یہ سرفیس پرو ہے آج کل بھی ہمارے کافی کام آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا سلور پلے آورڈ ہے یہ آپ کو ملتا ہے جب آپ ایک لاکھ سبسکائبر کمپلیٹ کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں اگر آپ الیجیبل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے سیم کرائیٹیری ہے جی ہمارے اس گولڈن پلے آورڈ کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں یہ بھی مل چکا ہے اور آئے گا پہلے فریلانسر ہوں گا جسے یہ مل چک کیا اللہ کا شکر ہے تو اس کے ساتھ یہ جی ہمارا لائٹ یہ ہمارے ایک دوسرے میں گفٹ کی تھی ہمیں شاؤڈ آٹ دیا تھا انسٹرگرام پہ تو یہ نیون لائٹ ہے یہاں پر یہ صوفا ہے کو دوسیار آ جاتے ہیں تو وہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد یہ علماری کھول کے نہیں دکھاؤں گا وہی کچھ ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہے وہ پاکستانی لوگوں والی عادت نہیں ہے یہاں پر ہم نے اپنے پلانس بغیرہ جو بھی ہوتے ہیں گولز ہوتے ہیں یہاں پر لکھے ہوتے ہیں کچھ سیکرٹ پلانس ہیں جس وجہ سے یہ آپ کے سامنے ہائیڈ کیا گیا ہے اس کو اور اس کے ساتھ یہ وائٹ بورڈ یہاں پر میں برینسٹرومنگ کرنے کے لئے اس کو یوز کر لیتا ہوں ابھی جس طرح فیس بک پر میں نے کیمپین لانچ کرنی تھی فیس بک ایڈز پر تو یہاں پر میں نے برینسٹرومنگ کی ہوئے کہ کس کو کیا ٹارگٹ کرنا ہے کون سی میری ٹارگٹڈ اوڈینس ہو سکتی وہ ساری چیزیں تو بھئی اگر آپ ڈیجنل مارکٹر ہیں تو بھئی آپ کو ایڈ اکاؤنٹ میں ہونے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ کو کیا کرنا وہاں بیٹھ کر نہیں آپ میں سوچنا پہلے سوچنا ہے وہاں پر جس آپ نے ایکسی کیوٹ کرنا ہوتے جب ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں ابھی آپ کو وویس میں ایکو تھوڑی سی گونج سنائی دے رہی ہوگی اس کو کم کرنے کے لئے جب ہم یہ ہلماری کے پلے کھول دیتے ہیں تو آواز بڑی ہی تھوڑی سی گونج کے بغیر آتی ہے ہمارے آپس میں ایک اور یہ دروازہ ہے یہ بڑا قیمتی دروازہ ہے اس دروازے کے پیچھے بہت سارے آئیڈیاز نے جنم لیا ہے بڑے بڑے یونیک کانٹینٹ کے آئیڈیاز بزنس کے آئیڈیاز اسی دروازے کے پیچھے جنم لیتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ٹویلٹ میں اگین وہی کہوں گا بھئی پاکستانی بلوگرز کی طرح کیا دکھا ہوں آپ کو دیکھ لیا نا آپ نے جو ان کی ویڈیوز میں دیکھا ہے نا وہ اس سسٹم ہیدھر انسٹال ہوا ہے کوئی الگ چیز ہیدھر نہیں ہے جو آپ کے اپنے گھروں میں ہے یا ان بلوگرز کی ویڈیوز میں جو آپ دیکھ چکے وہی کچھ ہے لیکن تھوڑی شانتی والی جگہ ہوتی ہے تو بندے کا دماغ اچھے سے چل جاتا ہے اس وجہ سے یہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی مشین ہے تو یہ ہمارا آفیس ٹور ایک بار میں آپ کو بیٹھ کے بتا جاتا ہوں یہاں بیٹھ کے کچھ اس طرح سے ہم ویڈیوز ریکورٹ کرتے ہیں اور آپ کو بیک گراؤنڈ یہ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو سکین پر سمجھا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے مائی کیا ہمارا آگے آ جاتا ہے تو جی بس آپ لوگوں کے ایک میسیج جو مجھے دینا تھا وہ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کام کرنا ہے نا تو چیزوں کے محتاج نہیں آپ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دیئے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس سے بہت اچھا کر سکتے ہیں میرا ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی مشورہ رہے گا جو ریسورسز آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ اس سے سٹارٹ کریں آپ کے کام میں دم ہوگا آپ محنت اچھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو نماز نہ ہوگا تو بھائی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ون ملین ہٹ کی ہیں جس یوزنگ مائی موبائل فون تو بھائی یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ جس بھی فیلڈ میں ضروری نہیں کونٹنٹ کریشن کی فیلڈ میں آپ کو بزنس کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کو مہنگی لوکیشن پر ساری چیزیں چاہیے آپ کرزیں اٹھائیں اس کے لیے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ریڈی کے پیسے ہیں تو بھائی پہلے ریڈی سے سٹارٹ کر لو اپنے پر بوجھ مت ڈالو اگر آپ کے ٹیسٹ میں دم ہوگا آپ کا کھانا اچھا ہوگا تو بھائی آپ کی ریڈی آپ کو دکان دکان سے مال تک لے جائے گی اگر آپ کے کانٹنٹ میں آپ کے کام میں دم ہوگا تو آئی ہوپس ہو کہ یہ آپ کے لیے کافی موٹیویشنل اور انسپیویشنل رہی ہوگی یہ میری پوری جرنی جو لوگ تو مجھے بہت پرانا فولو کر رہے ہیں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بوک انسٹرگرام پر شیئر کرتے ہیں تو بھائی مجھے ٹیگ کر سکتے ہو اٹھ پیسفیسز ہینڈل ہے بھائی کا ٹیگ کیا کرو تاکہ میں اس کو ری شیئر کروں اپنی سٹوری پر آپ لوگوں کی پوسٹر لگا سکوں ٹیگ کرو تو بھائی مجھے پتا چلے گا ٹیگ لازمی کر دیا کرو مجھے بتانا اس ویڈیو کا فیوریٹ پارٹ آپ کا کون سا رہا سٹوڈیو نمبر ون یا سٹوڈیو نمبر ٹو آپ کا فیوریٹ سٹوڈیو کون سا رہا تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو میں ملتا پر آپ سن چلے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ